موسیقی 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 اور آلوم کو ہم نے فرائے کرنا ہے آلوم کو اس طرح سے فرائے کرنا ہے کہ اس کا تھوڑا سا کرسٹ آئے اس کے اوپر ہولٹ پلٹ کرتے رہے آپ سے ابھی ہم نے نمک نہیں ڈالا ویورس کٹی ہوئی مرچیں فلیکس آپ نے ذرا موٹی موٹی ہی ڈالنی ہے اس کے اندر کیونکہ ان کا بڑا پیارا سا ٹچ آتا ہے اور یہ ہماری جو فلیکس ہیں یہ پیاز لیسا ندرک اور زیرے کے ساتھ ہی آلومیں فرائی ہوں گی اور کرسٹی سی کرسپی سی ہو جائیں گی اسی طرح ہمیں سے کرسپی کرنا ہے جی ویورس کے بعد آپ نے اس میں ہلزی ڈال دینی ہے ہافٹی سپون سالٹ ڈال دینے ہے اپنے ایٹس کے کارڈنگ اور صرف مجھ ڈال کے نا ویورس سے اچھے سے پیارا سا رنگ دینے ہے آپ نے آنچ تیز نہیں ہونی چاہیے ورنہ مرچیں چل جائیں گے اب اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈال دیں گے تمام کی تمام یہ سبزی اور اس سبزی کو ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے چلانا ہے اولٹ پلٹ کرنا ہے اور ویورس ہم نے اس کے اندر پانی فی الحال نہیں ڈالنا اس کے بعد ویورس ہم نے اس کے اندر آپ کو جیسے کہ بتا رہی ہوں میں ایک اس کے اندر تین یا چار اپنے ایملی کی بیسز ڈال دینے ہیں کیونکہ اس کے اندر نہ تو ہم نے دہی ڈالی ہے نہ ہم نے اس میں ٹیمارٹڈ ڈالیں اور نہ ہی ڈھیڈھ سارا اس میں ہم نے پیاز ڈالیں بھی پر ان سب چیزوں کی اس میں ضرورت اس لے نہیں ہوتی کہ آلریڈی جو قدو کا جو سبزی کا ٹیکچر ایسا ہوتا ہے کیونکہ صورت صورت سے اس کا خود ہی گریوی بن رہی ہوتی ہے تو اس میں اتنی چیزوں کی ایڈیشن کی ضرورت نہیں ہوتی میری اس طریقے سے آپ بنا کے دیکھیں گا آپ کو ضرور بہت اچھا لگے گا اور ایملی کا پلپ آپ نے نہیں ڈالنا کیونکہ اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہوگا اور بلکل کھٹا ہو جائے گا آپ کا سالن آپ نے کیا ڈالنا اس کے اندر صرف چند پیسز ہی ڈالنے ہیں جب یہ تیار ہو جائیں گے آلو تو آپ نے اس کے اندر آلو کو ہی اصل میں ہم نے کلانا ہے کیونکہ قدو تو بہت جلدی سے کل جاتا ہے دیمی آج پر آپ نے اسے جتنی مرضی دیر لگے آپ نے اسے اچھے سے کلا کے گارنش کر لینی ہے اور یہ آپ کا سالن بالکل تیار ہے اب آتے ہیں اس کی پریزنٹیشن کی طرف بیورز دیکھیں کتنا خوبصورت خوش شکل سالن ہے اس کے اندر کہیں بھی اوور مسالہ گریوی آپ کو نظر نہیں آ رہے ایسے یہ آپ نے بنانا ہے اور بہت اچھا لگے گا آلو کے ساتھ بنائیں گے تو پھر بچے ضرور سے شخصے کہیں گے ادروائز بچوں کو اتنی پسند نہیں ہوتی سبسینہ جی ویورز آپ نے ضرور یہ ٹرائے کرنے اور انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی آخر میں آتے ہیں ہم نے قرآنی دعا کی طرف عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ بقرہ کی ہے ویورز آیت ہے جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسانتوں وفی الاخیرت حسانتوں وقینا عذاب النار اس کا ترجمہ ہے اے ہماری پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائیت عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیت عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیں آمین سمہ آمین ویورز یہ دعا آپ لازمی نماز میں پڑھا کیجئے اگر میرے ریسیپی آپ کو پسند آئی ہے جو یقیناً آپ کو پسند آئے گی تو آپ نے پھر میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور ساتھ لائک بھی کرنا ہے اب انشاءاللہ کمنگ پر میں آپ کے ساتھ اچار شیئر کرنے والی ہوں آپ ہی کی فرمائش تھی کہ میرے چینل کے اوپر جو ہیں بھجیے وغیرہ اور اچار زیادہ ہونے چاہیے تعلیم مرچے ہونے چاہیے تو اب یہی سب کچھ آنے والا ہے کیونکہ ہمارا چینل آپ کی فرمائشوں پر ہی چلنا ہے اور آپ کی چوائس پر چلنا ہے تو اب نیکسٹ جو میری ویڈیو آ رہی ہے اب کمنگ پر وہ ہے شلجم کا اچار نہائیت منفرد اور لذیز اب آپ سے اجازت چاہوں گی مجھے دعا میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فی امان اللہ